السلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوسی ویرا خالد ہیڈلائنز آپ جان چکے بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر میں سموک کی وسط شراغ 275 ریکارڈ کی گئی لاہور کینٹ میں ائر کالیٹی انڈیکس 362 ریکارڈ کیا گیا جبکہ گلبرگ میں فضائی آلودگی کے شراغ 264 جوہر ٹاؤن میں 239 ریکارڈ کی گئی شہر میں کم سے کم درجہ حرارت پانس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے جیزین اپڈیٹ کیجئے بلکل باغوں کے شہر لاہور میں فضائی آلودگی میں آج بھی بہتری نہیں آسکی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں آج پہلے نمبر پر موجود ہے جس کا اوسطا ائر کالیٹی انڈیکس 275 ریکارڈ کیا گیا ہے سب سے زیادہ ائر کالیٹی انڈیکس لاہور کینٹ کے علاقے کا 310 ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر موجود گلبرگ کا ائر کالیٹی انڈیکس وہ 234 ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے جہور ٹاؤن 239 ڈی ایچے فیز ایڈ دو سو بیس اور مال آرڈر سے ملہکہ علاقوں کا ائر کالیٹی انڈیکس 184 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سب سے کم ائر کالیٹی انڈیکس ٹھوکر نیاز بیک اور اسے ملہکہ علاقوں کا 170 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگر کچھ بات کی جائے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی تو میک میں موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم پانچ ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 93 فیصد تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے آج شہر لاہور جو ہے وہ علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر موجود ہے جس کا اوسطاً ائر کالیٹی انڈیکس 275 ریکارڈ کیا گیا ہے پنجاب میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے نمونیا کے کیسز بڑھنے لگے سکولوں میں پریپ اور نرسری کی کلاسیز 19 جنوری تک بند رہیں گی 31 جنوری تک سکولوں میں اسملی پر پابندی لگا دی گئی ہے نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی نے لاہور ڈیفنس کے فیز نائن میں جی او آر نائن کا سنگے بنیاد رکھ دیا نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال میں ہنگامی اشلاس ہوا حالی اور سردی کی لہر کو دیکھتے ہوئے اشلاس میں اہم فیصلے کیے گئے نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کہتے ہیں کہ یکم جنوری سے 9 جنوری تک 36 بچے نمونیا سے جان بھاک ہو گئے حکومت پنجاب نمونیا کے خلاف آگاہی مہم شروع کر رہی ہے موسی نکوی نے کہا کہ سکولوں میں پریپ اور نرسری کی کلاسیز 19 جنوری تک بند کر دی ہیں پہلی کلاس اور دیگر کلاسیز چاری رہیں گی 31 جنوری تک سکولوں میں اسمبلی پر پبندی لگا دی گئی ہے پہلی جنوری سے 9 جنوری تک 36 بچے ہیں جو نمونیا سے فوت ہوئے ہیں پریپ اور نرسری کی سکول ہم نے فیلال 19 تاریخ تک کے لیے بند کی ہیں فرس سے کلاسیز چلتی رہیں گے لیکن صبح کی اسمبلی جو ہے اس پر پبندی لگائی ہے اس سے پہلے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے لہور دیفنس کے فیس 9 میں جی او آر 9 کا سنگے بنیاد رکھا جی او آر 9 کے لیے 56 کنال ارازی مختص کی گئی ہے محسن نکوی نے بتایا کہ جی او آر 9 میں ہائی ٹیک ڈیزائن سمارٹ ہاؤسز بنایا جا رہے ہیں یہ ہائی ٹیک گھر ہیں سمارٹ ہاؤسز ہیں بڑے اچھے ڈیزائن ہوئے میں اور اس کا فائدہ آفیسرز کو ہوگا کہ وہ بڑے بڑے گھر کی جو پرانی لکھ تھی وہ بھی ختم ہوگی اور نئے اور سمارٹ ہاؤسز بنیں گے محسن نکوی نے ایک اضافی سینٹر میں آر ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز کا دورہ بھی کیا انہوں نے کہا ہے کہ سولہ جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس فیس چار گناہ بڑھائی جائے گی شہری زیادہ فیس سے بچنے کے لیے حتمی تاریخ سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوالے انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز دھند اور شدید سردی کے باوجود انصداد پولیو ٹی میں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف ہیں پہلے دو روز میں ایک کروڑ شہو بیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی لاہور میں سات لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائی گئے اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز دھند اور شدید سردی میں بھی پولیو ورکرز گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف ہیں پہلے دو روز میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائی گئے آچ لاکھ سے زائد مہمان بچوں کو بھی پولیو ویکسین پلائی گئی لاہور میں سات لاکھ اور راولپنڈی میں تین لاکھ سرسٹھ ہزار بچے پولیو ویکسین سے مستفید ہوئے لاہور راولپنڈی اور فیصلہ وات میں موہم چودہ جنوری تک چاری رہی گی دیگر اسلاح میں انصداد پولیو موہم بارہ جنوری تک چلائی جائے گی پولیو موہم کے دوران دو کروڑ پچیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے پنجاب انصداد پولیو پروگرام کے سربرا خزر افزال کا کہنا ہے موہم میں دو لاکھ سے زائد پولیو ورکرز حصہ لے رہی ہیں پنجاب اکتوبر دو ہزار بیس سے پولیو فری ہے پنجاب کو ہجرت کرنے والی آبادیوں سے رسک ہے لاہور سمیت دیگر شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہی ہیں برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائے متاثر مرگی کا گوشت بائیس روپے مہنگا فی کلو قیمت چھے سے دو روپے ہو گئی زندہ برائیلر کے دام بھی پندران روپے بڑھ گئی زندہ برائیلر ہول سیل چار سو پر چونڈ چار سو پندران روپے کلو مقرر فارمینڈے مزید دو روپے مہنگے فی درچن قیمت تین سو چورانوے روپے مقرر ہو گئی اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر اپ ڈیٹ کیجئے آج بلکل آج برائیلر جو قیمت ہے وہ بڑھائی گئی اور اس کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائیلر کی کھپت جو ہے وہ تو کم لیکن اس کے ساتھ سپلائی جو ہے اس میں مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے تاکہ ڈیمانڈ اور سپلائیم نے گیپ بر قرار رہے 22 روپے فی کلو کا یہ بڑا اضافہ کیا گیا ہے مرگی کا جو گزشتہ روز 580 روپے فی کلو تھا 22 روپے اضافے کے بعد آج 602 روپے فی کلو مقرر کیا گیا اسی طرح زندہ برائیلر کی قیمتوں میں 15 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے ہول سیل زندہ برائیلر 400 جبکہ پرچون زندہ برائیلر کی قیمت 45 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ رک نہیں سکے کیونکہ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے آج مزید دو روپے بڑھائے گئے ہیں 392 روپے فی درجن سے قیمت بڑھا کر 394 روپے فی درجن کر دی گئی ہے ہول سیل مارکیٹ نے انڈوں کی پیٹی 11700 روپے کی سطح پر مقرر کی گئی ہے جبکہ پرچون بزاروں میں شہریوں کو 40 روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائیلر اور انڈے دونوں ہی عام ساریف کی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ برائیلر 600 روپے فی کلو کی سطح کو عبور کر چکا ہے جبکہ انڈے جو ہیں وہ قوت خرید سے باہر ہیں جس کے باعث ایک عام آپ نے جو ہے وہ انڈے اور پرائیلر خریدنے سے قصر ہے ٹھیک ہے عبدالقادر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو الیکشن بروقت ہونے کا یقین کہتے ہیں ملک میں انتخابات آر فروری کو ہی ہوں گے نون لیگ نے الیکشن سے بھاگنے کی عادت بنا لی ہے انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا مزید تفصیلات محمد یاسین کی سپورٹ میں دیکھئے لاہور کے حلقہ اینے 127 میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ کو الیکشن سے فرار نہیں ہونے دیں گے نون لیگ کہیں نظر نہیں آتی کوئی نہیں جانتا کہ نون لیگ کے امیدوار کون ہیں پیپلز پارٹی فتحیاب ہو کر عوام کی تقدیر بدل دے گی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں ہر الیکشن سے نون لیگ کی اب یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو آپ سے میں یہ وعدہ چاہتا ہوں لاہور کے عوام سے یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ان نون لیگ والوں کو بھاگنے نہیں دینا ہمیں اس شہر کا قسمت بدلیں گے اس صبح کا قسمت بدلیں گے اس ملک اور اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے ورکرز کنونشن سے حلقہ پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں مصبہ رحمان اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ بلاول بھٹو کو جتوا کر وزیراعظم بنوائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہرمن بلاول بھٹو زرداری نے ان ایک سو ستائیس لاہور کے صبائی حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کے ان ایک سو ستائیس کے صبائی پینل میں پی پی ایک سو ستاون سے ادنان گورسی اور پی پی ایک سو سات سے میاں مصبہ رحمان جیالے امیدوار ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان ایک سو ستائیس کے صبائی پینل میں پی پی ایک سو ایک ست سے فیصل میر اور پی پی ایک سو بات ست سے منظر علی کھوکر جیالے امیدوار ہوں گے انتخابی دنگل کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائنل پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی فہری سیار ہو گئی لاہور کے چودہ حلقوں سے نواز شریف مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لی کے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کی فہریت جاری ذرائع کے مطابق لاہور کے چودہ حلقوں سے نواز شریف مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لی کے امیدوار ہوں گے خواجہ ساد رفیق شیخ روحیل ازگر سیف الملوک خوکر ملک افضل خوکر اور اطاولہ تارڑ بھی ٹکٹ حاصل کرنے میں لاہور سے عبدالعیم خان اور رون چودری کی قومی اسمبلی کی دو سٹو پر ایجسمنٹ ڈاکٹر تاریخ فضل انجو مکیل خان بکار ممتاز کو اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے ٹکٹ ملے رانہ سناولہ عبیسیر علی راجہ ریاض احمد اور دیگر فیصلہ بات سے فائنل امجد فاروق خوصہ، عویس لگاری، اسامہ کریم، ڈی جی خان سے میدان میں ہیں راجنپور میں قومی اسمبلی کی تین اشستوں سے امار خان لگاری، سردار عفیظ درشک اور سردار ریاض مزاری مسلمی قنون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں حسن نزل لاہور نیوز مسلم لگنون کے جانب سے لاہور ڈویین کے امیدواروں کے ناموں کی فہریز جاری کر دی گئی حلقہ N133 سے سعید وسیم شیخ 133 سے رانہ عساق خان امیدوار ہوں گے اور ٹکٹس جاری کر دی گئے حلقہ N133 سے رانہ محمد حیات خان N114 سے رانہ تنویر حسین امیدوار ہوں گے صبح اسمبلک حلقہ پی پی 143 سے ممتاز محمود خان پی پی 144 سے شہدری سجاد حیدر پی پی 176 سے شہدری علیاس خان پی پی 177 سے محمد نائیم صفدر پی پی 178 سے ملک احمد سعید خان امیدوار ہوں گے پی پی 189 سے ملک احمد خان پی پی 183 سے رانہ سکندر حیات 184 سے رانہ محمد اقبال امیدوار ہوں گے پی پی 132 سے میاں اجاز حسین بھٹی 133 سے رانہ محمد ارشد پی پی 134 سے مہر کاشف 135 سے آگا حیدر علی خان 136 سے محمد حسن ریاض 137 سے محمد ارشد 149 سے رانہ تنویر حسین امیدوار ہوں گے پی پی 140 سے میاں عبد الرعوف جبکہ پی پی 141 سے امجد لطیف کو ٹکٹ جاری کھل دیا گیا عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا مرحلہ مکمل ہو گیا نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن کے لیے اہل قرار بانی پی ٹی آئی کوئنی 122 سے الیکشن میں حصہ لینے کے اجازت نہ مل سکی پرویز الہی مونس الہی کی اپیلیں خارش کر دی گئیں شاہ محمد قریشی حماد ازر اور سنم جاوید نے ٹیبیونلز کے فیصلے کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پر الیکشن اپلیٹ ٹربنل میں اپیلوں کا مرحلہ مکمل آخری روز کئی بڑے سیاسی رنمہ ان اور کئی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس تارک ندیم پر مشتمل الیکشن اپلیٹ ٹربنل نے لاہور کے حلقہ نے ایک سو بائی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی جبکہ نے ایک سو تیس سے ڈاکٹر یاسمی راشد کو الیکشن کے لیے اہل قرار دی دیا گیا پی پی ایک سو نتر سے میاں محمود رشید پی پی ایک سو چھپن سے امتیاز بڑھائی پی پی ایک سو چھاسٹ سے خالد گجر کے کاغذات نامزدگی بھی منصور ہو گئے الیکشن اپلیٹ ٹربنل کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے این ایک سو تیس سے نواز شیف این ایک سو بتیس سے شباز شیف این ایک سو انیس سے مریو نواز کے کاغذات نامزدگی منصور کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی اور انہیں الیکشن کے لیے اہل قرار دی دیا جبکہ چودی پرویلائی کی چار سبائی اور تین قومی سملی کے حلقوں سے کاغذات مرست کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی اسی طرح مونسلائی اور کیسرہ الائی کی اپیلیں بھی خارج کر دی گئیں این اے ایک سو اکیس اور پی بی ایک سو تریپن لہور سے جمشیرک پال چیما اور مصرد چیما کے کاغذات نامزدگی بھی منصور کر لیے گئے مونسلائی کی خالہ ریحانہ باس کے بھی این اے چونسٹھ اور تین سبائی حلقوں سے کاغذات نامزدگی منصور کر لیے گئے اپیلٹ ٹریبنل کے خیصلوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا شاہ محمود قریشی، حماد اصر، سنم چویر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دیں کیمرویرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد شفاق لاہور نیوز نگران مصرعالہ پنجاب موسیل نقوی نے کہا ہے کہ سولہ جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس پیس چار گناہ بڑھ جائے گی شہری زیادہ فیصے بچنے کے لیے حکمی تاریخ سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوالیں نگران مصرعالہ پنجاب موسیل نقوی نے کسافی سینٹر میں آرٹ ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز کا دورہ کیا آئیشہ پنجاب، ڈاکٹر عثمان انور، سی ٹی او لاہور اور سی سی پی لاہور بلاہ صدی کا میانہ بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر گفتکو کرتے ہوئے موسیل نقوی نے کہا شہری کو کتار کی زہمج سے بچانے کیلئے اقدامات کیا جا رہی ہیں سولہ جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس فیس چار گناہ بڑھ جائے گی لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں کیلئے کوئی معافی نہیں انہوں نے بتایا کہ اب تک ایک کروڑ دس لاکھ لائسنس بن چکے ہیں یکم فردلے تک سبح بھر میں ایک سو چھوہتر ٹرافک سینٹر مکمل ہو جائیں گے ایک لوگ کروڑ دس لاکھ لائسنس اورڈی بن چکے ہیں تقریباً ایک لاکھ لائسنس بن رہا ہے جو ایڈ ہو رہا ہے اور کہاں دو سو پنتالیس لائسنس اور تقریباً دو دھائیزار لائسنس پورے پنجاب میں لائسنس بنتے تھے کہاں ایک لاکھ سے اوپر بن رہے ہیں تو دیفنیٹلی ہمیں لوگوں کو فیسلیٹی ایٹ کرنا ہمارا فرض ہے نکران مسید نقمی نے لاہور میں مسید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے بیلان کیا مسید نقمی کا مسید کینہ دا کہ پنجاب بھر کے ورکنگ صحابیوں کے لیے آئندہ چند روز میں فیسلے کریں گے مہنگائی کا جال عوام کا برا حال سبزی اور پھل مزید مہنگے ایدرک سات سو پچاس لیسن سات سو پچاس پیاز دو سو سات مہنگائی کا جال ہے اور عوام کا برا حال سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے ایدرک سات سو سات روپے لیسن سات سو پچاس پیاز دو سو سات اٹماتر ایک سو سی روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے جبکہ مٹر تین سو اروی دو سو پچاس شملہ مش دو سو تیس روپے فی کلو تک فروخت کلہ درجہ آول دو سو درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب ہیں انار بدانہ نو سو پچاس انگور سات سو پچاس سیب چار سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے مہنگائی کا جال ہے اور عوام کا برا حال سبزیاں اور پھل مزید مہنگے داموں میں فروخت ہونے لگے ادرک سات سو سات لیسن سات سو پچاس پیاس دو سو سات ٹیماتر ایک سو سی روپے فی کلو تک فروخت مٹر تین سو اروی دو سو پچاس شملہ مش دو سو تیس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کلہ درجہ آول دو سو درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب جبکہ انار ودانہ نو سو پچاس انگور سات سو پچاس سیب چار سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے سبزیوں اور پھلوں کے منمانے ریتز جاری کر دئے گئے لاہور میں طلب اور طالبات کے لیے پریشانیوں میں کمی اورنسٹین میں طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولیات بحال کر دی گئی موسم سرما کے چھٹیوں کے وجہ سے اورنسٹین میں مفت سفر کی سہولت بند کی گئی تھی لاہور کی اورنسٹین میں طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت بحال ہو گئی ہے تاہم آج سٹوڈنس کو سب کے اوقات میں مفت سفری سہولت نہیں مل سکی تھی چھٹی کے اوقات میں مفت سفری سہولیات فراہم کر دی گئی ہے ماس ٹرانزٹ آثورٹی نے اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کرتی ہیں آمدن گم اور اخراجات زیادہ پنجاب کا ماس ٹرانزٹ سسٹم خزانے پر بھاری پڑنے لگا حکومت کو لاہور سمیت صبح کے پانچ میٹرو سسٹم چلانے کے لیے پونے چھاسٹ کروڑ روپے سالانہ سبسیڈی دینا پڑے گی پیٹرولی مسنوات کی ہنچی قیمتوں اور کم کرائیوں سے نقصان ماس ٹرانزٹ سسٹم کو چلانا پنجاب حکومت کے لیے درد سر بن گیا میٹرو سسٹم کی آمدن کم اور زائد اخراجات سرکاری خزانے پر بوجھ حکومت کو سنانہ 65 کروڑ 70 لاکھ روپے کی سبسیڈی دینی پڑ گئی دو ہزار پندرہ میں میٹرو بس کے کانٹریکٹر کو 37 روپے لیٹر ڈیزل کے حساب سے ٹھیکہ ملا جنورین دو ہزار چوبیس تک میٹرو بس کے ڈیزل اخراجات میں 277 فیصد حساب پہنچ چکا لاہور فیڈر روڈ پر ڈیزل کے اخراجات 237 فیصد تک بڑھ چکے ٹھیکہ پورا کرنے کے لیے صافی تین ارب 54 کروڑ روپے ادا کرنا پڑیں گے ماس ٹرانسیٹ آتھورٹی نے زائد اخراجات کو کم کرنے کے لیے تجاویز کی رپورٹ تریار کر لی جو پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں مصافی ٹرینوں کو پھر ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں ریلوی انتظامیہ کا متعدد مصافی ٹرینوں کو نیجی شعبے کے تعاون سے شلانی کا فیصلہ ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ آؤٹسورس کی جائے گی ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ آؤٹسورس کرنے کا پلان بنا لیا گیا میکمی ریلوی کھ جانب سے روامہ میں ہی بدز طلب کیا جائیں گے پہلے مرحلے میں سولان ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ آؤٹسورس کی جائے گی بولان میل کراچی ایکسپریس شالی مار تھل موسیٰ پاک اور سکھر ایکسپریس آؤٹسورس ہوں گی ذرائع کے مطابق تمام ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ کو نیجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا فیل وقت اتنا ہی